ہم 35A کے وکٹم نہیں ہیں 35A نے ہمیں بچایا اس ملٹنسی میں ہم اور زیادہ اس کا ہم خمیازہ بھوکتے اس کا ہمیں اس کا نتیجہ اور زیادہ یہاں کی لوگوں کی گربت ہوتی اگر 35A سے ہم بچتے نہیں اس 35A نے ہمیں بچایا اس پہچان نے ہمیں بچایا اس خصوصی پوزیشن نے ہمیں بچایا اور اس لیے آج بھی 30 سال ملٹنسی کے بعد اگر دیکھا جائے تو پورے ملک میں ابجیکٹ لیولز او پورٹی جو ہیں جمہو کشمیر سے میں سب سے کم پائے جاتے ہیں ہم لگتار کافی عرصے سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کی جو شناکت ہے جو پہچان ہے جو خصوصی پوزیشن ہے اس کو بہت زیادہ خطرہ ہے اور یہ خطرہ آج کا بنا ہوا نہیں ہے لگتار پچھلے پانچ سال اور بلخصوص دوہزار پندرہ میں بی جے پی کی ریاست کی حکومت میں شامل ہونے کے بعد یہ خطرہ جو ہے یہ بڑھ چکا ہے اور اس کے لیے اب ہمیں اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے جو کل ملک کے فائنانس منسٹر ارنج اٹلی صاحب نے ایک بلاغ کے ذریعے اپنی تنظیم اور اپنی حکومت کے خائلات پورے ملک پوری دنیا کے سامنے رکھے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کی جو سوچ ہے جمہو کشمیر کے بارے میں وہ صحیح نہیں ہے جب کہتے ہیں کہ آنے والا پارلمنٹ الیکشن اور اس کے بعد بالخصوص آنے والا اسیمبلی الیکشن جو ہے یہ سب سے زیادہ ضروری الیکشن ہوں گے اس ریاست کی خصوصی پوزیشن کو بچانے کے لیے اس ریاست کی پہچان کو بچانے کے لیے آج کچھ ایسی طاقتیں ہیں نہ صرف بی جے پی بلکہ جن کو بی جے پی کے پروکسیز مانے جاتے ہیں اس ریاست میں اس وادی میں ہمارے ووٹروں کو ہمارے لوگوں کو نہ صرف بی جے پی سے بچنا ہوگا بلکہ ان پروکسیز سے بھی بچنا ہوگا جو الگ الگ رنگ لگا کے لیکن بی جے پی کا اجنڈا لے کے یہاں پہ میدان میں اترے ہوئے ہیں